موسیقی ویلکم بیک ویور اور اس جینیسیس ٹوٹوریل ٹریننگ میں آپ سب کا سوگت ہے اور اس حوالے سے یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے اور اس کے پہلے ویڈیو میں آپ کو میں نے جینیسیس فریم ورک کا انٹر فیس بتایا تھا اس کے اندر میں کیا کیا فیوچرز ہیں تو دوستو یہ ہمارا نیو لی انسٹالڈ نیا ڈیچ بورڈ ہے ورڈ پریس پہ اور ہم اس کے اوپر میں آپ کو انسٹال کر کے دکھائیں گے جینیسیس فریم ورک کا تو چلیے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور سب سے پہلے آپ کو جانا ہے تھیمس میں جب بھی دوستو آپ یہ جو تھیم جو ہے آپ جینیسیس کی تھیم لیتے ہیں میں نے اس کو آلڑی اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور سیمپل ہی آپ کو جو ہے جینیسیس کی جو پلگنس ہے جو تھیم ہے اس کو آپ کو ایکٹیو کرنا ہے آپ چاہے تو یہاں سے اس کا لائف ریو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ہے میں نے اس کو ابھی اس کو ایکٹیو کر دیا ہے ابھی اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابھی کس طریقے سے نظر آ رہی ہے دیکھئے تو یہ جو ہے کافی فاسٹ لوڈ ہوتی ہے اور یہ جو ہے لوڈ ہو چکی ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں دوں کہ جب بھی آپ جینیسیس فریم ورک تھیم یوز کریں گے تو آپ کو ساتھی ساتھ اوپر میں ایک میسیج آئے گا جینیسیس چائل تھیم we have noticed you are using جینیسیس فریم پیرنٹ تھیم alone we strongly recommended you run a جینیسیس چائل تھیم with it we even have a free theme you can use تو یہ جو ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اور ایک سیمپل چائل تھیم جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کو فری میں پروائیڈ کرتا ہے تو یہ جو تھیم ہے اس کے سائٹ میں یہ اکیلی کام کرنے میں تھوڑی دکھت آتی ہے اسے تو آپ اس کے ساتھ میں اسے جو سیمپل تھیم ہیں اسے بھی اپلوڈ کیجئے اور اسے آپ ایکٹیو کر دیجئے جب یہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو جو میسیج اوپر میں آتا ہے وہ ابھی نائی سا ہو جائے گا تو اب جو ہے آپ کی سائٹ جو ہے چائل تھیم پہ لوڈ ہو رہی ہے اور جو بھی اس کے اندر میں ایکٹیو کر لیا ہے اور یہ جو ہے کچھ اس طریقے سے نظر آ رہی ہے تو ہم جو ہے اگلے ٹوٹوریل میں اس کو کسٹمائز کرنا بتائیں گے کہ اس ٹیپ بے سٹیپ اس کو کس طریقے سے کسٹمائز کیا جاتا ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ٹائنکس فور وچین تو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو بسند آ رہے ہو اور آنے والے ویڈیو آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے ٹائنکس فور وچین